انیس سو پانچ میں جرمن فیلڈ مارشل ایلفرڈ بون چلیفن نے دو محاضوں میں جنگ سے بچنے کے لیے یا دو محاضوں کی جنگ جیتنے کے لیے ایک پلان بنایا تھا یعنی مشرق سے روس اور مغرب سے فرانک کے لیے ایک پلان بنایا تھا یہ ایک ایسا جررت مندانہ تصور تھا کہ دو محاضوں والی جنگ کیسے جیتی جائے السلام علیکم میں ہوں مصور مرتضی اور آج ہم ایرر لیسٹ وارک سیریز کی دوسری قسمیں اس پلان اور اس پلان سے جڑی اس جنگ کے بارے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں بنیادی طور پہ دو شلیفن پلان کی روح رفتار تھی جانے سب سے پہلے گیر جانبدار نیدرلین اور بیلجیم سے ہو کر پیچھے کی طرف سے پیرس کا گھیراؤ اور اس کا قبضہ کرنا تھا جیسے فوری فرانس پر فتح حاصل ہو جائے اور پھر اپنی بقایا فوج کو مشرق سے روس کی طرف ڈیل کرنا تھا جن سے یہ توقع تھی کہ یہ جنگ کی تیاریوں میں زیادہ سست اور موبیلائزیشن میں سلو ثابت ہوں گے لیکن وون شلیفن کی ڈیتھ کے بعد اس منصوبے پر مزید کام کیا گیا ہیلمت وون مولک کے جو جنرل شلیفن کا جان نشین تھا اس نے اس معاہدے کی بنیادی تصورات اور اہم نکتے اس پلان سے نکال دی جس میں تھا کہ پیرس کا گھیرہ اور گیر جانبدار بیلجیم اور نیدر لینڈ دونوں کی حدود میں گزر کر ہوگا لیکن جنرل مولک کے نے ادھر سے نیدر لینڈ کو ہٹا دیا اور جتنی تعداد فوج کو بیلجیم میں جانا تھا اس سے کم کو وہاں بھیجا بقایا فوج کو ویسٹرن فرنٹ یعنی جرمن فرانس بارڈر پر رکھا جہاں فرانس زیادہ جارہانہ تھا چار اگست انیس سو چودہ جرمن فوجوں نے لنڈن کے معاہدے کو نظر انداز کرتے ہوئے جس نے اٹھارہ سو انتالیس سے بیلجیم کی گیر جانبداری کی زمانت اٹھا رکھی تھی بیلجیم پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں برطانیہ نے جرمنی کو ایک الٹی میٹم جاری کیا کہ وہ آدھی رات تک بیلجیم سے پیچھے ہٹ جائے ورنہ برطانیہ بیلجیم کی گیر جانبداری کے دفاع میں اعلان جنگ کر دے گی چار اگست کو دے تک کوئی جواب نہ ملنے پر برطانیہ نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا جرمن فورسز نے کچھ نقصانات کے ساتھ بیلجیم کراس کیا اور فرانس میں داخل ہو گئے ستمبر کی شروعات تک وہ پیرس کے قریب دریائے مارن تک پہنچ چکے تھے کہتے ہیں کہ جرمن دستے دور سے آئیفل ٹاور کو دیکھ سکتے تھے ان اہم لمحات میں جرمنی کی پیش قدمی پیچھے رہ گئی تھی تاہم شلیفن پلان بھی شیڈول سے پیچھے چل رہا تھا جرمنی کی پیش قدمی کو بیلجیم کی شدید مزاہمت کے ساتھ ساتھ بیلجیم اور فرانسیسیوں کے ذریعے ریل روڈز اور دیگر اسٹریٹیجک ایسٹس کی تبہائی کی وجہ سے رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا تھا فرانس کو اس وقت ایک انصر کام آیا جس کے اتنی تیزی سے متحرک ہونے کی کوئی توقع نہیں تھی برٹش ایکسپیڈیشنری فورس بی ای ایف جس نے تاؤن مونس میں داخل ہوتے ہی ریور مان کے قریب اسٹینڈ لے لیا آلائیڈ پاور کی بیتاب جوابی حملوں نے شہر کو بچا لیا اور جرمنوں کو پیچھے ہٹا دیا دونوں فریقوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا اس کے بعد دونوں فوجوں نے پورے تین سو پچاس میل سے زیادہ لمبی ٹرینچز کھو دیں جیسے مشین گن کی محلق فائرنگ اور توپوں کے گولوں سے بچا جا سکے ٹرینچ وار فیر شروع ہو چکی تھی برٹش جنگی جہازوں نے ہیلی گولینڈ بائٹ میں تین جرمن جنگی کشتیوں کو ڈھبو کر پہلی بحری جنگ اپنے نام کر دی تھی برطانیہ نے جرمنی پر بحری ناکہ بندی آئد کر رکھی تھی جس سے ممنوع آشیا جن میں فڈ تھا سمندر کے راستے اس تک پہنچنے سے روکا جا رہا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ جرمنی کی معاشیت کو گھٹنوں پر لایا جا سکے اور جرمنی کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا جا سکے لیکن ایک ہفتے کے بعد کچھ ایسا ہوا جس نے بحری جنگ کا پاسا پلٹ دیا برطانوی جہاز ایچ ایم ایس پاتھ فائنڈر نئے جان لیوہ ہتھیار کا تاریخ میں پہلا شکار بنا جنگی آبدوز جرمن ٹورپیڈو جرمن سبمرینز لہروں کے نیچے سے ناکابل شناخت حملہ کر سکتے تھے جنہوں نے سمندروں میں برطانوی کمانڈ کے لیے ایک نئے جان لیوہ چیلنج کی پیش قدمی کر دی مشرقی محاذ پر روس نے ایسٹ پرشیہ پر حملہ کر دیا لیکن وہ بیٹل آف ٹیننبرگ میں تباہی کا شکار ہوئے جہاں جنرل وون ہیڈنبرگ اور اس کے ماسٹر مائنڈ چیف آف سٹاف نے نوے ہزار قیدیوں کے ساتھ روسی فوج کو تباہ کر کے رکھ دیا جس میں بہت زیادہ نقصان کے ساتھ روسی فوج کو پیچھے کھدیڑا گیا اس سب کے برقس آسٹرو ہنگری نقصان پہ نقصان اٹھائے جا رہی تھی چاہے وہ بیٹل آف سر میں سربیا سے ہوا ہو یا ایسٹرن فرنٹ سے روسی فوج سے ہوا ہو 29 اکٹوبر 1914 کو روس کے بلیک سی کوسٹ پر اچانک سلطنت عثمانیہ نے حملہ کر کے سنٹرل پاورز کی طرف سے جنگ میں حصہ لے لیا اس کی وجہ یہ تھی کہ سلطنت عثمانیہ ایک دہائی 1914 تک لگاتار کئی دفاعی جنگیں لڑتی رہی تھی کئی علاقے مقبوضہ ہو گئے تھے کئی تو خود بغاوتیں کر کے آزاد ہو گئے تھے معاشیت تباہ ہو گئی تھی لوگ تھک گئے تھے کوئی بھی نئی جنگ نہیں چاہ رہا تھا لیکن پھر بھی ایسا لگ رہا تھا کہ دائرہ نگاہ میں ایک اور جنگ ہے لہٰذا گیر جاندار رہنے کی خواہش کے باوجود سلطنت عثمانیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ عثمانی بقا کے لیے کسی بڑی طاقت کے ساتھ اتحاد کرنا اچھا فیصلہ ہوگا جس کے جواب میں روس نے پانچ نومبر انیس سو چودہ کو عثمانی سلطنت کے خلاف اعلان جنگ کر دیا بیٹل آف کیمپین کیا تھی انیس سو چودہ کا کرسماس جوہار جنگ کے دوران کیسے منایا گیا دنیا کی پہلی فضائی بومبنگ کیمپین کیسے کی گئی سب جانیں گے ایرر لیسٹ وار سیریز کے اگلے اپیسوڈ میں تب تب کے لیے if you are Ward met me I am what I am